اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست فدہ حسین قاسمی آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک بہت خوبصورت سورہ سورہ رحمان کی فضیلت اس کی برکت اور اس کے وظیفے کے بارے میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں یوں تو پورا قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے اس کے پڑھنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے لیکن قرآن کریم کے ستائیسے پارےوں موجود سورہ رحمان کے پڑھنے میں کچھ زیادہ ہی مزہ آتا ہے اس کے پڑھنے میں بھی اور اس کے سننے میں بھی بہت ہی الگ طریقے کا ایک مزہ ہے ایک الگ سی کیفیت انسان کے اوپر تاریح ہو جاتی ہے چونکہ اس کے اندر اکتیس مرتبہ ایک آیت آتی ہے فَبِعَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَاتُكَ زِبَان اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیاوی نعمتوں کے بارے میں بھی اور اخربی نعمتوں کے بارے میں بھی تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد انسان اور جنات سے پوچھا ہے تم میری کون کون سی نعمتوں کو ٹھکرا ہوگے اور کون کون سی نعمتوں کو تم انکار کروگے گویا کہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس نے تمہیں جتنی بھی نعمتیں دنیا کے اندر عطا کی ہے یا جنت کے اندر عطا کرنے والے ہیں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جو شخص سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اس کا شکریہ بجا لاتا ہے تو اس لئے ہم سب کو قرآن کریم کی اس خاص سورہ کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے اور اس سورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص گیارہ مرتبہ پڑھ کر کے اپنے کسی بھی خاص مقصد کے لیے کسی بھی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی وہ حاجت و ضرورت ضرور پوری ہوگی اسی طریقے سے اگر کسی کے آنکھ کے اندر درد ہو تکلیف ہو تو اس کو پڑھ کر کے اس سورہ کو پڑھ کر کے اس کو بردم کرنا بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ حضرات ضرور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے ہمیں بھی اپنی دعاوں کے اندر یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ